گوڑا خانون میری طرف سے ہم سب کو سلام میں ہم پاسٹر عمران سہمود اور آج شکر ہے خدا امود کا میں کرونا ویسینیشن کروا کے رہا ہوں اور اسی حوالے سے میں آپ کو بھی اگاہ کروں گا اور خدا کے کلام میں سے آپ کو اس کا ریفرنس دوں گا کیونکہ خدا امود کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے میرے ساتھ نکالنے فلوس رسول کا خط رومیو اکلیسیو کے نام اس کا تیرہاں باب اور پہلی آیت میں یوں لکھا ہوا ہے ہر شخص اللہ حکومتوں کا تابع دار رہے کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو اور جو حکومتیں مجھود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں آمین سو میرے عزیزو پیارے بہنبائیو ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھا یہاں پلوس رسول بیان کرتے ہیں ہر شخص آلہ حکومتوں کا تابع دار رہے ہمیں جو اس وقت ہم ملکہ پاکستان میں ہیں ہمیں حکومت کے تابع رہنے کی ضرورت ہے جیسے حکومت کہتی ہے جیسے حکومت کا حکم ہوتا ہے ہمیں اس کو ماننے کی ضرورت ہے کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو یہ جو حکومتیں ہیں یہ خدا ان کی طرف سے ہیں اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں یہ جو حکومتیں ہیں یہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں اور جب حکومت نے یہ کہا ہے کہ ویکسینیشن کروائیں وہ آپ کو بھی ضرور ویکسینیشن کروانی چاہیے اور جو کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہیں اور بہت سی ایک عام بات جو جرنلی آج کل ان ہے کہ ویکسینیشن کروانے سے افزائش نسل نہیں ہوگی ایسی کوئی بات نہیں کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے ہم بلیور خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں اس پر صاف لکھا ہوا ہے دیکھو اولاد خدا ان کی طرف سے محراز ہے اور پیٹ کا پھل اسی طرف سے عجر ہے ہمیں کسی قسم کی تینشن رہنے کی ضرورت نہیں ہمیں حکومتوں کے تابع رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ حکومتیں خدا ان کی طرف سے ہیں اور میرا آپ سے یہ پیغام ہے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ بھی جلد از جلد ویکسینیشن کروائیں کیونکہ اگر آپ پاکستان میں حالات کی بہتری چاہتے ہیں تو کونا کونا اور ویکسینیشن کو ہاں تینکیو اور بلیس یوار سٹی بلیس ایم ہیٹی بلیس نگی چین بلیس بلا bate بلیس